بسم اللہ الرحمن الرحیم فل کوٹ اجلاس جاری رائے وقلہ نے آزادی کے لیے یعنی کہ عدلیہ کی آزادی کے لیے بقاعدہ طور پر ایک تحریک چلانے کا اندیا بھی دیا ہے نون لیگ نے خط کے اچانک لکھنے سے ججز کے زمیر جاگنے تک کئی ایسے متعدد میں کہوں گی سوالات اٹھا دیا اور یہ سوالات صرف مسلم لیگ نواز کی طرف سے اٹھے ہیں چند روز میں حالات کاروخ پاکستان کے اندر قانونی اور سیاسی لحاظ سے کیا ہو سکتا ہے کون کون سے بڑے کیسز ہیں جن کے اوپر فرق پڑتا ہوا ہمیں نظر آئے گا اس کے اوپر تفصیل کے ساتھ ہم عامر صاحب کا تذیہ شامل کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ صرف چند روز کی دوری پر اس وقت سینٹ کے انتخابات ہیں وزیر داخلہ موسی نقویر صاحب سمیت متعدد ایسے امیدوار ہیں جو کہ بلا مقابلہ منتقب ہو چکے ہیں کون کون کس کس سیاسی جماعت سے اس دوڑ کے اندر شامل اور کتنا مضبوط ہے وہ اس کے اوپر بھی تفصیل سے بات کریں گے اور بھی کئی ایسے دیگر پولیٹیکل ایشیوز بھی ہیں سماجی ایشیوز بھی ہیں جن کے اوپر آج کے پرگرام میں ہم ڈسکس کریں گے عامر صاحب کل مجھے نہیں یاد پڑتا کہ اس خط کے منظر عام پر آنے کے بعد جتنی تفصیل سے آپ نے اس کے اوپر روشنی ڈالی تھی اس کے مطن کو ہم نے ڈسکرائب کیا تھا اتنے اچھے طریقے سے ہوا ہو گئی لیکن یہ بات وہی نہیں ختم ہوئی آج ایک نیا پنڈورا باکس کھل گیا ہے نئی چیزیں سامنے آگئے اور ایسا لگتا ہے یہ سلسلہ بھی فلحال رکنے والا نہیں ہے یہ خط جتنا اہم ہے اور جتنا یہ لینڈ مارک کیس ہے پاکستان کی تاریخ میں جوڈیشل اسٹری میں پولیٹیکل اسٹری میں تو ہم نے بھی شاید اس کا انصاف اس کے ساتھ اس طرح نہیں کیا اور کوئی کر بھی نہیں سکتا کیونکہ یہ آئندہ آنے والی نسلوں میں جورس پروڈس میں بھی پڑھایا جائے گا یہ آئندہ ڈسکس کیا جائے گا یہ پارلیمان میں بھی ڈسکس ہوگا یہ عدالتوں کے کیسز میں بھی ڈسکس ہوگا جب بھی یہ جوڈیشلی کے اختیارات کے حوالے سے بات ہوگی یا سیول سوسائٹی کی اختیار کی بات ہوگی تو یہ اس کیس کا ذکر ہوا کرے گا اس لیے یہ بہت ہی اہم ہے اف کورس یہ کل کے اس خط کے بعد ایک کوہرام مت چکا ہوا ہے اور آج جو ہے سب سے زیادہ تو بار کی طرف سے بہت ہی ایکسٹریم قسم کا انہوں نے رییکشن دیا ہے جنرلی جو ہے وہ کلا برادری جو ہے جو کہ کئی دفعہ بڑی منقسم ہوتی ہے اس کے اوپر سارے ہی یکتہ نظر آئے ہیں اور تمام ہی باز نے مرخواست طور پر اسلامباد بار کانسل نے اسلامباد بار سوریشن نے اسلامباد ہائی کورٹ بار اسوسیشن نے بہت ہی جو ہے مضمتی الفاظ میں یہ جو اس کے اندر خط کے اندر مندرجات ہیں جس کے اندر بتایا گیا ہے کیسے ان کے معاملات میں مداخلت کی جا رہی تھی کیسے ان پر ججز کے اوپر پریشر ڈالے جا رہے تھے کیسے ایگزیکٹیو کے اور خفیہ اداروں کے مداخلت تھی ان کے اوپر ظلم ستم کی کہانی ان کی ریکارڈنگز کی خفیہ فلموں کی زدو کوپ کرنے کی ٹارٹر کرنے کی اس سب کی مضمت کی ہے اور انہوں نے ایک سٹپ آگے بھی گئے ہیں کیس کی شفاف انکوائری اور مداخل افراد کے خلاف کارونی کاروائی کا مطالبہ تو کیا ہے ساتھ میں انہوں نے کہا ہے کہ جناب وہ بھوکلا کنونشن بھی کریں گے ملک گیر کنونشن ہوں گے بھوکرطال بھی ہو گی اور بھی تحریک چلائی جائے گی جنرلی وہ ان کی طرف سے بہت ایک بہت سنجیدہ قسم کا ریاکشن آیا ہے جس کی امید کی جاتی تھی اور مگر وہ جو پاکستان میں ایک طریقہ کار ہے کہ یوزیل سسپیکس وہ کچھ فتریں ہیں جو کہ ہر دور میں رکھے گئے ہوتے ہیں وہ ایک ادھی پٹیشن پیش کر دی ہوتے ہیں وہ وہی چہرے ہیں وہ چاہ سال میں بدلے نہیں ہے خدا کے لیے کم از کم وہ اس واردات کے لیے کوئی نئے چہرے ہی تلاش کر لیں وہ یوزیل سسپیکس آ جاتے ہیں سو انہوں نے وہ بھی ایک کوشش کی جا رہی ہے اور یہ ایک رنگ دینے کی کوشش کی گئی ہے کہ ایز اف یہ کوئی جو اسلامباد کے ہائی کورٹ کے ججز نے یاد رہے کہ اس کے اندر تقریباً تمام ہی ججز ہیں اس کی ایک تو مین اپلیکیشن ہے پھر اس کے اندر نیکسچر اے ہے نیکسچر بی ہے نیکسچر بی کے اندر تمام ہی ججز ہیں جو ہے پانچ ججز ہیں دو سینئر ججز نے توسیق کی بھی ہے سو تمام ہی ججز ہیں اور ایڈریس کیا ہے جو ہائی کورٹ کے چیف جسٹس رہ جاتے ہیں آمیر فاروق صاحب کو ان کو کیا ہے اور دین پھر افکورس سوریم جوڈیشل کانسل کو ہے ایک تو یہ ایک جج کی بات نہیں ہے کہ آپ الزام دلا دیں کہ جی اس کو آپ پلٹیکل رنگ دینا کی کوشش کریں ایک جج نہیں ہے ساری اسلامباد ہائی کورٹ پوری ہے اور اس کے اندر انہوں نے کہا ہے کہ آپ کنونشن بلائیں تاکہ باقی ہائی کورٹوں کا بھی جازہ لیں کہ وہاں کیا کیا کچھ ہو رہا ہے ان کے اوپر کیا کیا پریشرز ہیں پہلی بات دوسرا یہ ہے کہ ساریش کے الزام ایک بہودہ ہے بات لگتی وہ اس لیے ہے کہ یہ کوئی ایک دن کا نہیں ہے کہ انہوں نے یہ کل پر سو یہ خات لکھ دیا ہے ایسا نہیں ہے اس کے اندر جو انہوں نے پرانے یہ دس فروری دوہزار تئیس یہ ڈیر سال سے سلسلہ جاری ہے اس تواتر میں یہ خات لکھتے رہے ہیں سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب کو جو پچھلے تھے بندیال صاحب ان کو بھی ملے پھر سینئر ترین سپریم کورٹ کے ججز کو ملے موجودہ فائد عیسیٰ صاحب کو بھی ملے ہائی کورٹ کے جو چیف جسٹس صاحب ہیں ان کو متواتر خات لکھے گئے ہیں جو ریٹارڈ میں ہیں سو انہوں نے تمام فورم جو جو کہ ایک بھروجہ طریقہ کار ہے وہ سب کچھ آزمار لینے کے بعد فائنلی جب کہیں سے ان کو انصاف نہیں مل رہا اور اس دوران میں کچھ یہ لیک رہے ہوا یہ خات آپ دیکھیں کہ ایک سال پرانے تھے اور یہ ایک جو ہے دس فروری کا ہے یہ کونپیٹنشن لکھے گئے اندر تک رکھے گئے یہ بھی اور کریں آپ یہ بڑی ایک اہم بات ہے کہ یہ جو پہلا خط لکھا گیا یہ دس مئی دس مئی دوہزار تئیس کو ہے اب یاد رہے کہ نو مئی کا واقعہ اس سے اگلے دن یہ خط ہے جس سے کہ میں اخذ یہ کر رہا ہوں کہ نو مئی کے اندر جو رییکشن آیا اسی رییکشن کے اندر جو ہے یہ ججز کے اوپر یہ پریشر آیا اور یہ دس مئی کو ایک دن بعد یہ خط لکھا گیا جو پہلا جو خط ہے جو نیکشن اے کے طور پر انہوں نے ڈالا ہوا ہے دوسرا پھر فروری میں اس سال چوبیس میں نیکشن بھی کے طور پر لکھا ہوا ہے جس کے اندر انہوں نے چیف جسٹس اسلامباد ہائی کورٹ کو کوئی ٹیرے میں ڈالا ہوا ہے تو یہ ہے باقی جو ہے آج جو ہے وہاں پہ سپریم کورٹ میں جو ہے فل کورٹ کورٹ کا اجلاس ایک جاری رہا ہم سب اس کے انتظار میں تھے کہ اس کا علامی آنا ہے تو اس کا ابھی ہمارے ساتھ ہمارے سپیشل کوریسپاننٹ بھی ہیں ساکیب بشیر انہی سے معلومات لے لیتے ہیں بہت شکریہ ساکیب تینکل سو مچ ہمیں جوائن کرنے کے لیے اسی سوال سے آپ کی طرف آئیں گے جی میں چاہوں گا کیونکہ آج کل بھی جو ہے ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل تھے اور انہوں نے بڑا ہماری نالج میں اضافہ کیا ساکیب بشیر بڑی گہری نظر رکھتے ہیں آج بھی سارا دن سپریم کورٹ میں یہ موجود تھے تو میں ان سے پہلے جانا چاہوں گا کہ آج وہاں پہ پروسیڈنگز ہوئی جگہ ٹیک اپ کیا تو یہ اندر کی کیا آپ کو عدالت کا کیا موڈ نظر آیا پھر کس قسم کا علامیہ کب آئے گا کل آئے گا اور ہمیں یہ طرح ہے کل پرائیم منسٹر اور لا منسٹر آزم تارد صاحب بھی چیف جسٹس پاکستان کو مل رہے ہیں تو کل یہ تین چیزیں پہلے کہ آج عدالت کا موڈ کیا تھا اچھا ساکیب معذرت میں آپ کی طرف آتی ہوں مجھے صرف انٹرڈکشن کرا لینے دیجئے ماہریا قانون ابوزر سلمان نیازی صاحب نے میم جوائن کیا بہت شکریہ ابوزر تینکس سامچ آپ کے وقت کے لئے جی ساکیب پلیز کانٹینیو ایک تو آج یہ خط کے بعد جو ہے وہ یہ توقع ظاہر کی جا رہی تھی کہ سپریم کورٹ کی جانب سے کوئی رییکشن یا اس قسم کا کوئی سٹیپ جو ہے وہ لیا جا سکتا ہے سب سے پہلے تو چیف جسٹس ہیں وہ اٹانی جنرل سے ملے اس کے بعد یہ خبر آئی کہ چار بجے فل کورٹ میٹنگ بلالی گئی ہے فل کورٹ سپریم کورٹ کی جانب سے فل کورٹ میٹنگ بلانا بہت اہمیت کا حمل ہے کیونکہ بڑا اہم معاملہ تھا اس سے قبل جو سابق چیف جسٹس عمرتہ بندیال تھے ان کو جب یہ ججز نے مل کر یہ ساری صورتحال بتائی تھی وہ دس مئی کا خط بھی اسی کے ساتھ منسلک ہے تو اس میں بھی جو واقعات جن واقعات کا ذکر کیا گیا ہے وہ واقعات بھی بڑے سیریس نوئیت کی ہیں لیکن انہوں نے اس سوالے سے خاموشی اختیار کی کوئی انشیٹیو نہیں لیا کوئی اس کی سے ریاکشن نہیں دیا لیکن اب پہلی بار یہ پچیس مارچ کو یہ خط لکھا گیا ہے اور آج ہی فل کورٹ میٹنگ ہو چکی ہے اور یہ بھی خبریں آ رہی ہیں کہ چل کل جو ہے وہ شاید دوبارہ سے فل کورٹ میٹنگ ہوگی یا علامیہ جو ہے وہ اس حوالے سے آ سکتا ہے اور پرائیم نیسٹر بھی اس سے مل رہے ہیں کیونکہ اس میں جو خط میں ایک جو چیز کہی گئی تھی کہ شاید جو اگزیکٹیو ہے اس کی کوئی پالیسی ہے کہ اپنے جو ان کے ماتے اعتدارے ہیں ان کے ذریعے کوئی جو 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 جوڈیشل پروسیڈنگز ہیں ان میں وہ اثر انداز ہو رہے ہیں یا ان کو ان میں مداخلت ہو رہی ہے تو یہ اس پورے خط میں سے ایک جو معاملہ ہے وہ اگزیکٹیو سے لنک بھی کیا گیا ہے کہ اگزیکٹیو کی پالیسی لگ رہی ہے تو اگزیکٹیو تو پھر شباہ شریف صاحب بھی بنتے ہیں اور یہ بڑی غیرممولی ملاقات اگزیکٹیو کے تو ہیڈ وہ ہیں بلکل صحیح کہہ رہے جاری رکھے گا تو وہ ملاقات کریں گے تو اس کے بعد اور علامیہ جو آئے گا اس میں کوئی آٹکم سامنے آئے گا آج کی جو میٹنگ تھی اس میں تمام ججز شریک تھے دو گھنٹے سے زائد یہ میٹنگ رہی ہے میٹنگ کی بہت زیادہ تفصیلات سامنے نہیں آئی لیکن اس حد تک یہ چیزیں آئی ہیں کہ تمام ججز نے اپنے کنسن یقینی طور پر رکھے ہیں اس میٹنگ میں اور خاص طور پر جو خفیہ کیمروں والا جو معاملہ ہے یا ججز کے جو قریبی جو اگواہ ہوئے کچھ لوگ وہ معاملات تھے اس طرح جو سیرولیس ہے وہ اس کا ذکر جو کیا گیا ہے جو مداخلت ہے ان تمام پہلوں کا جو ہے وہ جائزہ لیا گیا لیکن کنکلوجن کیا ہے اور کس طرف جا سکتی ہے سپریم کورٹ کیونکہ یہ جو لیٹر ہے یہ اڈریس کیا گیا ہے سپریم جوڈیشل کاؤنسل کو تو آج بہت اس پہ بحیث ہوتی رہی تو اوورال اگر دیکھا جائے تو سپریم جوڈیشل کاؤنسل کی یہ ڈومین نہیں کیونکہ وہ تو کسی بھی جج کے خلاف اگر مس کنڈکٹ کی کو کاروائی ہو تو وہ اس میں آکے لے کے چل سکتی ہے یہاں پہ جو آخر میں کنکلوج کیا تھا انہوں نے یہ ایک رائے یا اپینین لینا چاہ رہے تھے کہ اگر جو سٹنگ ججز ہیں کوئی ایسی صورتحال ان کے سامنے بان جائے کہ وہ اپنے چیف جسٹس کو بھی بتا دے اور اس کے بعد نیکس ٹیپ پہ ان کو کیا کرنا چاہیے اور کیسے جو ہے وہ ایسے اقدامات کوئی روک تھام ہونی چاہیے وہ ایسا تاثر مل رہا ہے کہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل سے وہ رائے رستہ مانگ رہے ہیں کہ ہمیں بتائیں کہ ہم اس کو کیسے ختم کر سکتے ہیں کیونکہ ایک رستہ تو انہوں نے دس مئی دو ہزار تئیس کو ایک ریکویسٹ کی تھی اپنے چیف جسٹس سے کہ یہ جی واقعات ہیں آپ اس طرح کریں توہین عدالت کی کاروائی جو ہے وہ شروع کریں وہ کاروائی جو ہے وہ شروع نہیں ہو سکی پھر فروری دو ہزار چوبیس کا لیٹر بھی آیا پھر بھی چیزیں آگے نہیں بڑھ سکیں اب آخری جو انہوں نے جو سٹیپ لیا ہے وہ یہ ہے کل اس کا آؤٹکم نظر آئے گا کہ فل کورٹ میٹنگ جو ہے وہ کس طرف جا سکتی ہے اور کنکلوجن کیا ہو سکتا ہے کیونکہ اس میں دو تین چیزیں ہیں ایک تو وان ایٹی فور تھری میں کہ سپریم کورٹ از خود نوٹس لے کر کوئی فل کورٹ بٹھا دے دوسرا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو سپریم کورٹ کے سٹنگ ججز ہیں ان پر مشتمل کوئی تین ججز پر مشتمل کوئی کمیشن جو ہے وہ بنا دیا جائے جو اس سارے معاملات کی جو ہے وہ تحقیقات کرے اور اس کے بعد کسی کنکلوجن تک پہنچا جائے لیکن اوورال آج کی جو میٹنگ کا سیناریو جو ابھی تک پتہ چلا ہے وہ یہی ہے کہ ایک کنسنسز ہے کہ ان معاملات کو کہیں نہ کہیں لوجیکل اینڈ تک جو ہے وہ پہنچانے کی ایک سوچ جو ہے وہ سپریم کورٹ کے اندر موجود ہے صحیح میں ابوزر آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ یہ ایک میں سمجھتا ہوں اس کی نظیر پاکستان کی تاریخ میں دالتی تاریخ کے اندر نہیں ملتی ہے انڈیا میں جو ہے ایک دو سال پہلے سپریم کورٹ کے ججز نے وہاں پہ ایک خطل پریس کانفرنس کی بقیدہ اور یہ کہا کہ جناب یہ ہمارا نظام جو ہے یہ بلکل جکڑا گیا ہے اور ایک خاص قسم کے مقدمات خاص قسم کی ایک بینچ کے پاس جاتے ہیں جو ہمارے ابھی ایشو یہ رہا تو ہمارے ہاں یہ پہلی دفعہ ہوا ہے اس کے باوجود آج اس کو ایک سیاسی رنگ بھی دینے کی کوشش کی گئی اس کو پارٹیزن کیا ایک تو نون لیگ والوں نے بھی کیا الحمدللہ آپ کی پارٹی پی ٹی آئی والے بھی بیچ میں گز گئے اور اس کو ڈیفینڈ کرنا چروع کر دیا جس سے کہ یہ یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی ایک عدالتی یہ ایک ایک انڈیپینڈنٹ ایک مسئلہ ہے اس کو پلٹ سائز رنگ دے کے یہ کوئی مناسب بات ہے دیکھیں آمیر صاحب بلکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کچھ چیزیں ہوتی ہیں ہم نے اپنے حصول واضح کرنے کہ ان کی اوپر ہم نے کبھی کمپرمائز نہیں کرنا اس کو نہ پریٹیسائز کرنا اس میں جو سب سے امپورٹن چیز ہے وہ ہے آپ کی انڈیپینڈنٹ سب جوڈیشی آج اگر کوئی جج انڈیپینڈنٹ ہے اور میں حکومت میں بیٹھا ہوں اگر وہ واقعی انڈیپینڈنٹ ہے تو میں اوپوزیشن میں بیٹھا ہوں گا تو وہی جج میرے بنیادی حقوق کو پروٹیکٹ کرے گا جو شخص اس وجہ سے میرے بنیادی حقوق کو پروٹیکٹ کر رہا ہے کہ میں حکومت میں بیٹھا ہوں میں پاورفل ہوں تو وہ جج کل کو میں جب اوپوزیشن میں جاؤں گا وہی جج میرے خلاف فیصلے کرے گا اور میرے بنیادی حقوق سلب کرے گا اور میرے خیال سے ان چیزوں پر ہمیں سمجھوتا نہیں کرنا چاہئے انڈیپینڈنٹ ججز یہ ہیں وہ آپ کے لئے ایک نعمت ہیں اس طرح کے ماحول میں جب آپ کو لگ رہا ہے کہ جو طاقت ہے جو آپ کی ریاست ہے وہ کچھ آپ کے بنیادی حصول جو ہے ان کو سلب کرنا چاہتی ہے لیکن اس کے درمیان میں اگر کچھ لوگ کھڑے ہیں آئین کے ساتھ قانون کے ساتھ تو میرے خیال سے وہ آپ کے لئے نعمت سے کم نہیں ہے دیکھیں آمر صاحب اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے آپ کی ریاست کے تین ستون ہیں ہم سب کو پتا ہے جوڈیشری کا کام کیا ہوتا ہے جوڈیشری کا کام ہوتا ہے کہ جو آپ کا اگزیکٹیو ہے اس کے جو ایکشنز ہیں ان کو ایویلویٹ کرے ان کو ریویو کرے کہ کیا یہ قانون اور آئین کے مطابق ہیں کی نہیں اگر اگر اگزیکٹیو ہی اس میں انٹرفیر کرے جوڈیشل پروسس کو منور کرنے کی کوشش کرے اور جوڈیشل جوڈیشل تھرٹن کرنے کی کوشش کرے تو میرا جو ریاست بنتی ہے جو سماجی معاہدے کے بعد وہ میرے خیال سے سوشل کانٹریکٹ جو ہے جوڈیشری ساکیف صاحب کہہ رہے ایک ہائی پاور جوڈیشل پیسے میں ابو ذر میں سمجھتا ہوں کہ بجائے اس کے آپ لیسر افیشل کو بلائیں چاہے ہمارے ہاں ایک طریقہ کار رہا ہے جو جب پاور میں ہوتے ہیں وزیر آزم اس وقت جو ہے وہ ان چیزوں کو نہیں روکتے اور جب اتر جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جناب میں تو یہ کاری نہیں رہی تھا مجھ سے یہ کروایا جا رہا رہا جو چیف اگزیکٹیو اف ڈی جو ہے تمام اداروں کا اگزیکٹیو کا وہ ہی چارج ہے تو وہی سے شروع کرنا چاہیے اس کے بعد نیچے جانا چاہیے نہیں دیکھیں آمیر صاحب دیکھیں بالکل شروع وہاں سے کریں لیکن کس کپیسٹی میں آپ بلا رہے ہیں میری نظر میں جو وزیراعظم ہے وہ ملزم ہے وہ اس میں کوئی نیگوشییٹر نہیں ہے کہ آپ ان کے ساتھ بیٹھ کے نیگوشییٹ کریں ان کو بتائیں کہ جی آپ یہ ایکشن لیں ایک قانون میں پرنسپل ہوتا ہے کانفلکٹ آف انٹرسٹ کا یہاں پہ کانفلکٹ ہے کیا ان کو آپ یہ کہیں کہ آپ انویسٹی کریں حکومت حکومت اپنے آپ کو کیسے انویسٹی کرے کیونکہ جو ادارے ہیں جن پہ الزام لگا ہے تو اس وجہ سے اس چیز کو میں مگر میں سمجھتا ہوں کہ یہ این این مناسب ہے وہ سپریم کورٹ آ رہے ہیں پرائیم نیسٹر یہ بات ہے کہ سپریم کورٹ یہ ایک سمن کیا رہا ہے اور ان سے یہ رائے لینا ملزم کا لف سکت ہے ملزم کا لف سکت ہے چونکہ بائی نیم ان کا نام نہیں لیا گیا ہو سکتا ہے وہ نیچے پہ لوگ یہ کر رہے ہوں اپنی مرضی سے ہمارے یہ سٹیٹ کے کافی ٹیرز ہیں اور یہ مس شوزیج کا کئی دھائیوں سے سلسلہ جاری ہے جی بالکل دیکھیں آمیر صاحب سپریم کورٹ پہ بھکلا جا دنر بھی ٹینڈ کر لیتے سپریم کورٹ پیش ہونے کا مطلب نہیں ہے کہ آپ کو بھلایا جا رہا ہے اور آپ حاضر جوابی ہو رہی ہے اگر آپ کو کسی پروسیڈنگز کے تحت بھلایا جا رہا ہے نوٹس ہو رہا ہے پرسنل سمن کیا جا لیتے وہ کہنا کیا چاہ رہے کیونکہ انہوں نے کوئی فریوریس قسم کے ہوا میں الزام نہیں لگائے انہوں نے ہر چیز کی ایویڈنس بھی دی ہے میرا خیال ہے میرا یہ خیال ہے کہ ابوزر ایک منٹ اس میں میرا خیال ہے ٹیبل کے اوپر تین چار آپشنز ہیں میں ساکیب کو بھی چاہوں گا ان کو ساکیب کی بھی رائے لے لوں کہ ساکیب دو تین چیزیں آپشنز نظر آرہی ہیں جو کہ کل سپریم کوٹ سے چیف جسٹس صاحب کی طرف سے دیکھیں گے کیا فصلہ وہ کرتے ہیں آج انہوں نے فل کوٹ کی ظاہر ہے مشاورت کی ہوگی سب سے بات کی ہوگی جو ہے اب تین آپشنز ایک یہ ہے کہ جس طرح ابوزر کہہ رہے ہیں کہ سوہو موٹو لے کے تو اس کو آگے کیا جائے تو میرے حال اس کے بعد میرے میری جاتی رائے میں تو اس کے بعد مناسب بنتا ہے کہ یہ ججز حضرات کو بلائی جاتا مگر فلحال ان کا ایک لیٹر چاہ رہا ہوں وہ انہوں نے خود جو تجویز کی ہے کہ آپ ایک convention کروائیں کہ اس کے اندر پہلے convention کروائیں پہلے پورا evidence ثبوت کٹے کریں کہ اسلامباد ہائی کوٹ کے علاوہ اور باقی ہائی کوٹ کے اندر کیا کیا صورتحال ہے باقی ہائی کوٹوں میں کیا کیا کچھ ہو رہا ہے تاکہ باقی ججز رات بھی اگر ان کو شکایات ہیں تو وہ بھی کٹی کر لیں تیسری ایک option جو نظر آتی ہے وہ جس کو سپریم judicial council کو انہوں نے بھیجی ہے کہ وہاں پہ یہ فیصلہ کیا جائے تو آپ کو ساکیب یہ کدھر لگتا ہے مائل لگتی ہے عدالت جاتی بھی ان تین options میں شاید یہ معاملہ نہیں آگے بڑھے گا پھر سپریم جو جو جیسل کانسل کے ممبر میں دیکھیں تو چیف جیسل آمیر فاروق بھی اس کے ممبر ہیں تو ان تمام خطوط میں جو مرکز نگاہ ہیں جس میں یہ ججز کہہ رہے ہیں کہ ہم نے بار بار ان کو لکھا بتایا ساری صورتحال ان کے سامنے رکھی لیکن اس پہ ایکشن نہیں ہوا مجھے نہیں لگتا کہ سپریم جوڈیشل کانسل پھر وہ ایک الگ سے اس کو نئی چیز جہت نکالنی پڑے گی وگرنہ لا میں ایسی کوئی پرویجن موجود نہیں ہے دوسرا وان ایٹی فور تھری کو بلا لیا جائے لیکن میں ایک چیز بتا دوں کہ اگر اس قسم کی صورتحال میں ججز کو بلا لیا گیا تو ہو سکتا ہے اور چیزیں بھی آ جائیں کل جو پچھلے کچھ عرصے میں ایک لاورائی کورٹ کے جج جو نے ریزائن کیا تھا انہوں نے کل اپنا ٹویٹ بھی کیا اس میں اس وقت کہہ رہا تھا لیکن کسی نے نہیں سنی اور وان ایٹی فور تھری اور اس کے علاوہ تیسرا آپشن جو ہے وہ تین سپریم کورٹ کے سٹنگ ججز والا بھی ہے کہ ان پر کمیشن جو بنا دیا جائے کہ وہ کمیشن پھر اس کی تحقیقات کرے کیونکہ ان تمام معاملات کو کسی تحقیقات تو اس کی ہونی ہونی ہیں کسی نہ کسی طرح اس کے علاوہ جو شباز شریف صاحب کا جو ملاقات ہے وہ ہے تو غیر معمولی کوئی اس طرح کی ملاقات دائریکٹ ایگزیکٹیو کی نہیں ہوتی لیکن ملاقات میرا خیال ہے کہ ہونا لازم تھا ہے کیونکہ ایگزیکٹیو آلٹی میٹلی ان کو ہی انہوں نے پوچھنا ہے کہ یہ جو ایگزیکٹیو پر سارے الزمات آ رہے ہیں اور جو روشری کا جو فنکشن ہے پورا اسلامباد ہائی کوٹ کا ایک غیر فعل ہوتا ہوا نظر آ رہا گرچہ ایسا نہیں ہوگا کہ کام ختم ہو جائے گا ان کو روک دیا جائے کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہونے والا سموت ساری پروسیڈنگ چلتی رہے گی لیکن جو وہ ایک رکھ رکھاؤ ہوتا ہے ججز کے درمیان ججز بہت ساری چیزیں چر رہی ہوتی اور یہ دیکھیں کہ مئی دوہزار تئیس سے لے کر آج تک یہ چیزیں چر رہی تھی یہ ابھی پبلک ہوئی ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے بھی ان کے درمیان یہ اختلافات تھے لیکن اب کیونکہ پبلک میں آ چکے اور ہم ڈسکس کر رہے ہیں اس کا اثر تو ہوتا ہے لیکن وہ فنکشن رکھنے والے نہیں ہیں لیکن اگر یہ معاملات لوجیکل اینڈ تک نہیں پہنچتے تو انجاج حضرات کو اسلام بات ہائی کورٹ کو جنرلی بارز نے سرا ہے کہ یہ گھٹن محسوس کی جاری تھی یہ ہم صافی محسوس کر رہے تھے یہ تمہار طبقات معاشرے کے محسوس کر رہے تھے ہم دو ایک سال سے جو پچھلے چیف جسٹس صاحب سے بڑی امیدیں لگا کے بیٹے ہوئے تھے کہ یہ اب نہیں کسی نہ بیت تشاہ اس طرح کی شکایات تھی کہ یہ کچھ ازالہ کریں ربطہ اس کے ذریعے یہ ثابت بھی ہو گیا کہ ان کو پہلے اپروچ بھی کیا گیا ان سے ملاقاتیں بھی کی گئیں اور انہوں نے اسلامباد ہائی کورٹ کے جسٹس صاحب میں یقین اندھانیاں کروائیں کہ ہم نے بات بھی کر لی ہوئی تو جو یہ کل ملاقات ہو رہی پہلے بھی ملاقاتیں ہو چکی ہیں ایون موجودہ اس خط کے اندر ذکر ہے کہ جسٹس فائز حصہ صاحب سے بھی ملاقات کر کے یہ باتیں پہلے بھی کی گئی اور پہلے بھی یہ شنوائی نہیں ہوئی میں اب ازر آپ سے جو اب دوبارہ آنا چاہوں گے اس ٹاپک پہ کہ میں دیکھ فیصلی آئے میں ادھر آئے ہیں اس سے پھر نون لیگ کو بھی موقع مل جاتا ہے وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ آپ اپنے خلاف فیصلوں کو کروانے کے لیے روکا جا رہے تو بہتر نہیں تھا کہ آپ لوگ خاموشی سے جب ججز اپنا خود ٹیک اپ کر رہے ہیں تو ان کو کرنے دیں ان کو آپ بھی ایک قسم کا موقع دے رہے ہیں پارٹیزن ایک کلر میں ڈالنے کی ان کے اس جیسٹر کو دیکھیں آمیر صاحب یہ پڑھے نا اس کے اندر ایک بڑا امپورٹنٹ پیراغر لکھا جی میری آواز آرہی آپ کو میری آواز آرہی آپ کو آمیر صاحب اس خط میں ایک بڑا امپورٹنٹ پیراغر اگر آپ دیکھیں اس میں یہ لکھا گیا ہے کہ دسٹرک کو بھی تھریٹس آ رہی دسٹرک انسپیکشن جو جج ہے اس نے بھی ریپورٹ کیا ہے اب جو عمران خان صاحب کے ٹرائل ز ہو ہیں وہ جو ججز ہیں وہ سارے ہیں فرم اسلام باک ڈسٹرک جو پوائنٹ ہو ہیں جنہوں نے ٹرائل کنڈکٹ کیے ہیں اور جس صرح طریقے سے وہ شاہم ٹرائلز ہو ہیں سیکرٹ مینر میں اور اس کے بعد سزا دی گئی ہے تو کیا اب میری ایک ریزنیبل اپریہنشن نہیں آتی کہ وہ ٹرائلز جو تھے وہ سارا پروسس اگر میرا بنیادی حقوق ایکسیس ٹو جسٹس اور فیئر ٹرائل وائلیٹ ہوا ہے وہ میری پارٹی کے لیڈر کا ہوا ہے تو میرا تو بالکل یہ رائٹ ہے کہ میں اس چیز پر سوال اٹھاؤں یہ میں کوئی پارٹی نہیں بن رہا اس کے اندر میں صرف بتا رہا ہوں کہ دیکھیں کس طرح میرے بنیادی حقوق کو سلب کیا گیا ہے یہ جو میں پہلے کہہ رہا ہوں یہ اس چیز کی فردر گوائی آئی ہے صرف جو ان لوگوں کو بھی سینئرز ہیں جنہوں نے میرا ٹرائل کیا ہے تو اس وجہ سے یہ تو میرا حق ہے میں بولوں گا بلکل ضرور بولوں گا تاکہ میری آواز پہنچے آہ اس عوام تک ان ججز تک جو اس کو ابھی سنیں گے اس میں فیصلہ کریں گے کہ آپ کی جو عدلیہ ہے دیکھیں عدلیہ فنکشن نہیں کر سکتی ویڈاوٹ پاسنگ دی ٹیسٹ آف پبلک لیجٹیمیسی اور اگر پبلک اپروول دیتی ہے تو عدالت ریلیونٹ رہتی ہے نہیں تو نہیں رہتی اور انہوں نے دیکھا آرٹ فوری کو کہ عوام کس کے ساتھ کھڑی ہے جب عوام کھڑی ہو کس شخص کے ساتھ اگر آپ اس کے ساتھ عدالتی فیصلوں میں انصاف کا قتل ہوگا تو جوڈی شریف پہ سوال اٹھیں گے اور بڑی کم میڈیا میں ڈالی گئی ہے وہ ہے کہ اس کے اندر جو سب سے خوفناک انڈائٹمنٹ ہے وہ چیف جسٹس اسلامباد ہائی کوٹ عامر فاروق صاحب کے متعلق جج صاحب کے متعلق ہے کہ ان کو ایک سال سے پہلے تو یہ کہ یہ خط لکھے جا رہے تھے اور انہوں نے یقین دہانیا کروائیں ملاقات وں کا بھی ذکر ہے مگر وہ نہ صرف اس کو پر بیٹھے رہے انہوں نے کچھ نہیں کیا اور جو لسٹ ہے ان کے اوپر الزامات کی جو کہ یہ فروری بارہ دوزار چوبیس کے خط کے اندر ہے کہ ان کے اوپر صرف اس معاملے پر نہیں ہیں اترازات ان کے اوپر پانچ چپٹرز پورے ایک سپرویجن آف ڈسٹک جوڈیشری کہ جناب یہ سپریم کورٹ کے اندر تو یہ بہت شوہر بچا گیا کہ جناب ایک ٹولے نے بینچ فکسنگ کا وہ کیا وہ فیصلہ آگیا وہ ہے وہ پہ کلیکٹیو ڈسیجن کا فیصلہ آ چکا ہوا ہے کے بعد جو 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 جسٹس آریف آمیر فاروق تھے وہ ان کو یہ جج بینچ فکس کرنے کا ذوبیداری ڈی وی تھی جبکہ ان کے جانے کے بعد انہوں یہ اس میں الزام رہا گیا ہے کہ اس میں انہوں نے یہ اختیار استعمال کیا ہے ساکر اس کے مطل لئے آپ کچھ کہنا کیس فکس کب کے لئے ہوگا کیونکہ ماضی میں اتراز آتا رہا کہ اس وقت جو سینئر پیونی جاج جاج جسٹس کاضی فائی عیسی کہ ان کے پاس کیسز نہیں لگتے اور بڑے عرصے تک کیسز نہیں لگتے رہے اس وقت اسلامباد ہائی کورٹ کی اگر میں بات کروں تو اسلامباد ہائی کورٹ میں سینئر تین جاج جسٹس محسن اختر کیا نہیں ہے اور ان کے پاس کافی عرصے سے ہائی پروفائل کیسز نہیں لگتے ہائی پروفائل کیسز میں وہ کبھی بھی ہمیں بینچ کا حصہ نظر نہیں آتے تو یہ جو جیزیں اٹھائی گئی ہیں کہ جو بینچ کی فکسیشن ہے اور جو کیس فکسیشن ہے یہ دونوں چیزیں اس میں سپریم کوٹ کا اس کا حوالہ بھی دیا گیا ہے کہ اس میں شفافیت ہے وہ لانا ضروری ہے تاکہ یہ ایک تاثر نہ جائے کہ مخصوص بینچز اور مخصوص جگہوں پہ کیسز آ رہے ہیں اور یہ ایک اپجیکشن جو ہے بعض اوقات جو فینینشل جو کرپشن کے معاملات ہیں کہ جو ڈسٹرک جڈیشری ہے اس کے اندر کرپشن کی چیزیں کیونکہ جو ایڈمسٹریٹیو جج ہوتے ہیں جو ڈسٹرک جڈیشری کے اوپر تو اکہ دکہ کوئی ایسے واقعات آئے ہوں گے جس کی وجہ سے یہ پورا پیراغراف لکھا گیا ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ یہ نوٹس میں لایا گیا لیکن اس پہ کچھ بھی نہیں ہوا بڑی ابوزر نے پیراغراف کا ذکر کیا ہے پہلا ہی جو سپر ویجن اور ڈسٹرک جو ڈیشری ہے اس کے اندر جو سپیسوک واقعات لکھے گئی ہیں کہ جو ڈسٹرک جاجز کے ساتھ وہاں پہ جو ان کو جو زدقوب کیا جا رہا تھا جب شکایت کی کیا کچھ کیا نہیں گیا بلکہ ان کو ڈسٹی بنا کے سزا دے کے ٹرانسفر آؤٹ کر دیا گیا تو بڑے سپیسیفک الزامات تھا ایک 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 پیرائے میں اس کو بھی ہم سامنے رکھیں گے کیونکہ آج بھی چیف چسٹس صاحب کی اٹرنی جنرل صاحب سے ایک ملاقات ہوئی تھی کل دو بجے کا وقت ہمارے سامنے آرہا جس میں چیف چسٹس آف پاکستان قاضی فائز صاحب ملاقات کریں گے وزیراعظم شہب آشید صاحب سے اور ان کے ہمراہ غالباً اٹرنی جنرل صاحب بھی موجود ہوں گے اور وزیراعظم نظر طارد صاحب بھی ان کے ساتھ موجود یہ جنجاج صاحب کی بات ہو رہی ہے یہ دستگ جوڈیشری کے ٹاپ کے کمپیٹنٹ جج ہیں جج ہیں اتار بانی جو پنجاب کی جوڈیشری تھے آئے تھے اور انہوں نے بڑی ہائی پروفائل کیسز بڑے ہی ان پہ پریشر تھا اس پریشر میں انہوں نے بلکل پیورلی میں سمجھتا ہوں کہ لاکھے اور مہرک کے مطابق ان کے فیصلے کیے تھے اور تیز ترین کام کرنے والے وہ تھے ان کو تبدیل کیا گیا چھے ماہ وہ تبدیل رہے پھر انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ میری ایک جگہ بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ بیس پچیس سال کی جوڈیشل جو میری سرویس ہے اس میں میں نے کبھی چھے مہینے جو ہے وہ چھٹیاں نہیں کی جو مجھے او ایس ڈی بنا کے چھٹیاں کروا دی گئی پھر ان کو پجاب واپس بیج دیا گیا آج کال وہ بہاولپور میں ہے دور دراز جو ہے ان کو پس پنجاب کے آخری صوبے میں بیج دے گئے جی ابو زد جی آمیر صاحب دیکھیں یہ اتا ربانی صاحب کی بات کر رہے ہیں ساکف صاحب میں نے خود ان کے پاس کیسز آرگیو کی ہیں بڑے اپ رائٹ بلکل بولڈ قسم کے جج ہیں یہ نور مقدم کا کیس پہ انہوں نے سنا تھا اور بھی بڑے بے شمار کیس سنے انہوں نے دیکھیں یہاں پہ بات ہوئی ہے آمیر صاحب اداروں کی کہ ادارے کے لوگ جو ہیں اس میں انوالو یہ ججز خود کہہ رہے ہیں ہمارے پاس ایک عرشت شریف صاحب کی ریپورٹ بھی آئی تھی اس میں لکھا گیا تھا کہ کن لوگوں نے ایف آئی آئی روس پہ کرائی کوئی ایکشن ہوا سپریم کورٹ میں پینڈنگ ہے میٹر وہ تو ارشت شریف صاحب کا کیس تو لگتا بھی نہیں وہاں پہ ابھی تک میرے خواہد سے کولڈ برنر میں چلا گیا ہے تو سپریم کورٹ کی پیورٹیز کیا ہیں اس وقت ہمیں تو یہ بھی نظر نہیں آ رہا جو ریٹائر ہو چکی ہیں لوگ تو آئیں گے آپ کا فرض ہے آپ کی سوابیت نہیں ہے سب سے زیادہ جو کٹیرے میں جس طرح میں نے کہا وہ اسلامباد ہائی کورٹ اور چستیس صاحب کے خلاف یہ جو الخط لکھا گیا ہے بہت ہی سنگین الزامات ہیں یہ مور ارلیس اس کا لبے لباب انہوں نے جو خط کے اندر یہ ہے وہ یہ ہے کہ جو سپریم کورٹ کے اندر پچھلے ایک ڈریٹ سال دو سال سے یہ لڑائی چل رہی تھی بحث چل رہی تھی الزام لگایا جا رہا تھا کہ وہاں ایک ٹولہ ہے جو کہ میچ جو کہ فکس کرتا ہے بینچ فکسنگ ہوتی ہے وہاں پھر جو ہے ایک کلیکٹیو ڈیسیجن میکنگ نہیں ہو رہی وہاں پھر سپریم کورٹ کے جو چیف جسٹس ہیں تیاب اندیال صاحب کے زمانے میں اور ساکیف رسال صاحب کے پر بھی یہی الزام تھا کہ یہ ون مین شو ہیں وہ تمام چیزیں وہ کہہ رہی ہیں کہ جو لیسر دالتے ہیں لیسر تو نہیں ہائی کورٹ اسلامباد ہائی کورٹ میں درجہ اتنگ وہ پریکٹس کی جا رہی ہیں اور وہاں کے جو ججز رہتا ہے انہوں نے کلیکٹیو لی تقریباً تمام نے یہ پوائنٹ آؤٹ کیا اس کے اندر کے کلیکٹیو ڈیسیجن میکنگ کی در گئی یہاں پہ جو ہے آپ نے اس فیصلے کے اندر سپریم کورٹ میں اس میں ایک چیز میں ایڈ کر دوں کہ یہ جو ججز ہیں انہوں نے جو کچھ لکھا ہے میرا خیال میں ان پر جو تنقید ہو رہی ہے وہ کسی طور پر درست نہیں کل سے انہی ججز کا ریمانٹ لیا جا رہا ہے کوئی کہہ رہا ہے ٹائمنگ نہیں ٹھیک نہیں ہے کوئی کہہ رہا ہے پبلیسٹی کے لیے کر رہے ہیں کوئی مطلب وہ مختلف والے دیا جا رہے ہیں کہ ان کو یہ کرنا چاہیے تھا میرا یہ خیال ہے کہ یہ ان ججز نے بڑی مشکل ان کا فیصلہ ہے کہ یہ ساری چیزیں جو ہے وہ سپریم کورٹ انہوں نے بھیج دی ہیں وہ انہوں نے دلی ان کی خواہش نہیں ہوگی ایک سال سے یہ خاطر لکھ رہے ہیں انہوں نے یہ پبلک نہیں ہوا یہ سپریم کورٹ میں تو یہ خاطر دلتا تھا اور وہ پبلک ہوتا تھا جی ابوزار کوئکلی دیکھیں یہ ساکیب صاحب نے بات کی ہے یہ کر رہا ہے کون نے یہ وہ صحافی ہیں جن کو واتس ایپ پہ میسیج آتا ہے جن کو پھر وارڈ بھی دیے جاتے ہیں کہ جی آپ یہ میسیج پوسٹ کرتے ہیں نہ وہ پڑھتے ہیں نہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے کیا اس میں ہے تو اس وجہ سے یہ بڑے عونریبل ججز ہیں بابا ستار صاحب کو آپ کچھ جانتے ہیں کیا میں ہمیں خوش کرتا ہوں کہ ہمارے جو آپس میں جو صحافتی ڈیویجن ہے بلکل ہے دونوں طرف سے یہ ماشاءاللہ یہ والا یہ اس قسم کا گھن پایا جاتا ہے سو میں میں خاص طبقے کو جو ہے نا یہاں پہ میں نہیں چاہوں گا کہ تو پلیز اس کو چھوڑ کے آگے کوئی اور بات کر لیں بات صحیح ہے مجھ دونوں طرف سے ہے جی 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 نہیں بلکل ٹھیک ہے آمر صاحب صاحب صحیح کہہ رہے ہیں لیکن صحافت کے بھی کچھ حصول ہوتے ہیں میں نہیں ہوں صحافی لیکن تھوڑا بہت پڑا پتہ میڈیا کے ساتھ انٹریکٹ کی ہے آپ جیسے قابل صحافی ہیں میرے خیال سے اگر آپ بغیر پڑے آپ بابر ستار صاحب کی شہریت پر کوشننگ ہو رہی ہے کہ وہ امریکن سٹیڈیزن ہو کے کیسے جج ہیں آپ کو نہ لاؤ کا نولیج ہے نہ آپ کو یہ پتہ ہے کہ کیا کریٹیری ہے جج بننے کا کیا ڈیویل نیشنل ہو سکتا نہیں ہو سکتا تو اس طرح کے پرسنل اٹیکس ہو رہے ہیں آپ اس چیز پر فوکس نہیں کریں یہ ایک خط کے اندر ایک انڈائٹمنٹ ہے یہ چار شیٹ ہے ہمارے ملک کے اداروں کی اوپر کہ کس طرح جوڈیشری کو منپلیٹ کرنے کی کوشش کی جاری ہے اور کس طرح اپنی مرضی کے فیصل لے گیا جانے کی کوشش کی جاری ہے اس کو انویسٹیگیٹ کرنے کی ضرورت ہے ہم ان کے باتوں ہم ان کے اب کل کو آئے گا یہ جج صاحب کپڑے شروع آرکمیز کیوں نہیں پہنتے ان کو جینز کیوں پہنتے ہیں اس طرح کے سوال آنا شروع ہو جائیں گے تو اس وجہ سے فوکس اس چیز پر کریں what is written in this letter اگر ہم اس مسئلے کو حل کر لیں گے تو میرے خیال سے یہ ملکی جوڈیشری کے لیے ہر انسان کے لیے بہتر ہوگا تحریک انصاف کا ایشو نہیں ہے سپریم کورٹ کہہ چکی ہے آمر صاحب یہ آخری بات ختم کروں گا سپریم کورٹ کہہ چکی ہے کہ یہ بینجید بھٹو کیس میں کہ جب یہ ججز کی فون کال ٹیپس کرتی ہے کوئی حکومت اس میں انوالڈ ہے تو وہ اپنے آپ وہ رول کرنے کا جواز کھو بیٹھتی ہے یہ سپریم کورٹ پاکستان کا فل کورٹ کہہ چکا ہے تو یہ رول ہی اگر آپ کا پاکستان کو بھی نہیں پتا تمام پاکستان کی اور میں سمجھتا ہوں دنیا بھر کی نگائیں سپریم کورٹ پہ ہے کہ یہ ڈیرنگ سٹیپ لیا ہے اسلامباد آئی کورٹ کے ججز نے اگر اس کے اوپر وہ کیا کرتے ہیں بس ہم امید کرتے ہیں کہ کال اس کے مطلق ہمیں کوئی مصفت خبریں آئیں گی تاکہ فیل کورٹ فیکٹر آئے کہ ہم ایک نارمل سیولائزد قوم ہیں تھوڑا سو اور فائدہ اٹھائیں اندرونی اختلافات کے اوپر بھی پی ٹی آئی کے بات کر لیں امر صاحب دین پھر ہم بریک کی طرف بھی بڑھیں گے بریک لے لیں میرا خل چلیے بریک لے لیتے ہیں پھر چلیے بریک لے لیتے ہیں چلیے ٹھیک ہے بہت شکریہ ساکیب تینکس و مچ آپ کے وقت کے لیے بھی ہم بریک کی طرف بڑھ رہے ہیں جب بریک سے واپس آئیں گے پاکستان تارک انصاف کی اندرونی اختلافات سے مطالق بات ہوگی سینٹ اندخابات کے حوالے سے بات ہوگی اور کوشش کریں گے کچھ سماجی ایشو اس کے اوپر بات کر سکے ابوزر سلمان نیازی ہمارے ساتھ موجود رہیں گے سٹی ویڈاس بریک کے بعد اکبر پھر سے تمام دیکھ رہے والے کو ہم خوش آمدیت کہیں گے اب ہم پاکستان تارک انصاف کے جو اختلافات کا معاملہ ہے پولٹیکل معاملات ہیں اس کے پر بات کرنے جا رہے ہیں ابوزر سلمان نیازی صاحب مرصد موجود ہے جی آمیر صاحب میں کوئی کلی کیونکہ آج سینٹ کا کافی چیزیں کلیر ہو گئی ہیں میں اس کا پہلے تھوڑا ذکر کر دوں کہ پنجاب کے اندر کوئی ایسی سرپرائز نہیں ہے تقریباً تمامی جو ہے بلا مقابلہ ہو گئے ہیں اور بڑی شرافت سے جنہوں نے ایکسٹرا کاغذہ جمع کروائے ہوئے تھے تو انہوں نے واپس لے لئے ہیں لہٰذا جو لوٹا سازی کی الزامات ہوتے ہیں شکر ہے وہ نہیں لگ سکیں گے اور کلیرلی پرویر شیر صاحب احمد سیما صاحب تلال چودری صاحب ناصر بڑھ صاحب یہ نون لیگ کے جنرل سیٹوں پہ ہو گئے ہیں اور حکومتی اتحاد کے احمد تیافتہ محسن نقوی صاحب بھی ہو گئے ہیں اور سنی اتحاد سلائش پی ٹی آئی کے حامد خان اور راجہ ناصر عباس ہو گئے ہیں سو پنجاب سے تو یہ کلیر ہو گیا ہے سن میں پڑا پڑ گیا ہے پیوز پارٹی کوشش کر رہی ہے کہ گیارہ سیٹیں نکالے امکیوم کے بس ایک سیٹ جانے کا پوسیبیلٹی ہے اور وہاں پڑا پڑ گیا ہے کہ فیصل وادہ صاحب جو بہت بڑے بڑے دعوے کر رہے تھے اور وہ کینڈیٹ ہیں وہ امکیوم نے اپنا کینڈیٹ جو ہے وہ آمیر چستی کی صورت میں پیش کر دیا ہے سو وہاں دیکھ رہے ہیں کہ وادہ صاحب جو ہے وہ جو بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں اور بڑے بڑے وہ کہ ان کے سپورٹر ہیں تو دیکھتے ہیں وہاں پہ امکیوم والے صرف باتیں کر رہے ہیں یا آخر میں چپ کر کے وادہ صاحب کو ووٹ دے دیں گے اور بلوشتان میں جو ہے کلیلی نظر آ رہا ہے کہ گیارنسٹوں میں پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ جو ہے یہ تین تین لے جائیں گے جو اندر علماء اسلام کو دو مل جائے گی بلوشتان وامی پارٹی نیشنل پارٹی اور وامی نیشنل پارٹی کو ایک ایک نشست مل جائے گی ہاں کے پی کے اندر انٹرسٹنگ ہے جو کہ میں پوچھنا چاہوں گا ابوزر سے بھی کہ وہاں سے پکچر اب کلیر ہو گئی ہے کہ مراب سعید صاحب ہیں فیصل جعوید خان ہیں سمجھ آتی ہے افران سلیم بہت اچھے ورکر ہیں سمجھ آتی ہے جنرل سیٹو میں خرم زشان جو ہیں بہت ہی سمجھ آتی ہے بڑی مار کھائی ہے یہ پرانی جو افضل بنگے صاحب کے خاندان سے ہیں اور بڑی مار کھائی ہے انہوں نے بڑے جیلیں اور تھانیں بگت کے آئی ہیں ان کا بھی سمجھ آتی ہے جو سمجھ نہیں آتی جو بزر سے پوچھا چاہوں گا کہ اس لسٹ میں مرزا فریدی صاحب کا ایک نام چل رہا ہے مجھے یہ بتایا گیا تھا کہ عمران خان کی طرف سے بارہا یہ کہا گیا ہے کہ ان کے لسٹ میں نہیں ہے پھر ان کا نام کیوں آ رہا ہے دیکھیں آمیر صاحب جی جی بالکل دیکھیں آمیر صاحب یہ اب کیونکہ ہمارا ایشو یہ ہے یہ فیصلہ عمران خان صاحب نے کیا ہے اگر گوھر صاحب کہہ رہے ہیں تو بلکل خان صاحب نے کیا ہوگا فیصلہ میں یہ صدقہ بتا رہا ہوں کہ جو ہے ان کو یہ یہ کہا گیا ہے ان کی طرف سے عمران خان کی طرف سے آیا ہے کہ جناب ان صاحب کا لسٹ میں سے نام نکالے مگر یہ لسٹ میں نام چلتا جا رہا ہے جی بلکل آمیر مدین صاحب دیکھیں فائنل ایتھارٹی جو اپروول کی ہے وہ تو ہمارے عمران خان صاحبی ہیں چیرمن ہے اب اس میں میری ابھی پارٹ نہیں ہوئی پارٹی میں گوھر صاحب سے کہ یہ لسٹ خان صاحب سے اپروول ہے کہ نہیں ہے مجھے بھی مجھے بھی ان کے نام پہ لیکن جو بھی ہوگے فیصلے جو نام آئیں گے جو فائنل جائیں گے وہ بلکل عمران خان صاحب کے اپروول کے بغیر نہیں ہوں گے جتنے بھی نام ہوں گے اس وجہ سے اس پہ کچھ کہنا یہ جو آپس میں بزر میں موقع آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھانا چاہتا ہوں کہ جو آف کورس پارٹیوں کے اندر جو ہیں آپس میں مختلف آرہ ہوتی ہے الکی ملکی بحثوں میں بحثہ بھی ہوتا ہے وہ پی ٹی آئی میں جو اب اطلاعیں آنی کے نیکسٹ لیول تک جہاں پہنچی ہیں یہ کلپورٹسو جو بیٹنگ کے اندر یہ پتا چلا ہے کہ ہاتھا پائی کی نوبت آگی سکول میں کہا جاتا ہے کورکمیٹی کے جلاس میں کہ تم باہر آؤ پھر میں تمہیں دیکھ لوں گا اور پھر باہر بھی چلے گئے تو یہ یہ کیا یہ کوئی سنجیدہ پارٹی ہے کیا کیا میسیج آپ لوگ دے رہے ہیں دیکھیں آمیر صاحب کچھ مبالگہ آرائی بھی ہے میں اس میٹنگ میں فیزیکلی آئی وز پریزنٹ وہاں پہ ہاتھا پائی تو بالکل نہیں ہوئی کوئی آرگومنٹ ہو گیا تھوڑا ڈیبیٹ ہائی ہیٹڈ ڈیبیٹ ہو گئی تھوڑی سی دو میمبرز کے درمیان لیکن اس کو پھر ہم نے صلح صفائی بڑے اچھے عداز میں وہاں پہ یہ کہاں گیا سکول میں جیسے کہا جاتا ہے بچوں کا کہ سکول سے باہر آ میں تم یہ دیکھ لوں گا پھر وہ باہر بھی چلے گئے ہاتھا پائی والی دیکھیں میری بات ایک بات سننے آمیر صاحب تھوڑا سا دیکھیں اس چیز کو آپ اپریشیٹ کریں کہ دیکھیں ہماری جو پارٹی ہے ہمارے جو فاؤنڈنگ چیئرمن ہے جن کی ultimate authority ہے ان کو question نہیں کر سکتا وہ عمران خان صاحب ہیں تو ان سے کیونکہ access نہیں ہے تو اس کی وجہ سے جب ایک گھر کے اندر بھی جب بچے ہوتے ہیں اگر ان کے والدہ ہیں نہ ہو وہ لڑ پڑتے ہیں تو ان کی کوئی صلاح صفائی کرنے والا نہ ہو یا اس کا کوئی order لگانے والا وہاں پہ نہ ہو تو اس طرح کے مسئلے ہو جاتے ہیں تو اس وجہ سے ہم ایک مشکل ٹائم سے گزر رہے ہیں نئے لوگ ہیں سارے پارٹی میں میں خود بھی آپ کے سامنے ہوں تو اس وجہ سے ابھی ہم نے اب کافی چیزیں پولٹکس کی سیکھنی بھی ہیں اس میں لرننگ پروسس بھی ہے جذباتی لوگ ہو جاتے ہیں لیکن ہاتھ اپائی نہیں ہوئی بالکل اہیٹڈ آرگومنٹس تھے سارا کچھ تھا لیکن سب سے زیادہ جو ایشو یہ آتا ہے کہ بیان خان سے جو بھی لوگ مل کے آتے ہیں مختلف آوازیں بتاتے ہیں مختلف کلیم کی جاتے ہیں اب یہ once for all یہ سیٹل ہو گیا ہے کہ گوھر خان مل کے آئیں گے اور وہی صرف بتا سکے گئے کہ خان نے کیا کہا ہے اندر جی ایک چیز ڈیسائیڈ ہوئی تھی اسی ویٹنگ میں جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں کہ اب کوئی بھی political decision ہوگا خان صاحب سے جو political issues پر discussion ہوگی اس کی communication کی responsibility صرف بہر صاحب کی ہے وہ ہی ہم credible اور authentic اس کو consider کریں گے باقی جو وقلہ ہیں وہ صرف ملیں گے اپنی legal issues سے related بات کریں گے لیکن جو political decision making ہوگی communication ہوگی to the core committee to the media وہ صرف گوھر خان صاحب کے تلو ہوگی کیونکہ اس میں کافی confusion آ جاتی تھی جو بھی ملنے جاتا تھا وہ ایک different بات کر دیتا تھا پھر میڈیا پر criticism آتا تھا تو party نے یہ decide کیا ہے core committee نے اس میں میں بھی موجود تھا کہ اب گوھر صاحب کریں گے صحیح بہت شکریہ thank you so much ابوزر سلمان نیاز صاحب ہمارے صرف موجود ہے ویسے ایک جملہ اس میں ڈال دوں عامر صاحب پولنڈ کے اوپر تو ہم جائیں گے ایک جملہ صرف اس میں ڈال دوں گوھر صاحب تو کرتے ہیں آکر جو بھی بات کرتے ہیں مگر لوگوں کی تسلیل اور تشفی جو ہے وہ مربت صاحب ہوں یا دیگر اور لوگوں ان سے بات کر کے بھی زیادہ طواقے ہو جاتی ہے نہیں وہ تشفی تو ہوتی ہے مربت صاحب کو کوئی ڈائزی پہنم کی گولیاں کھلا کے بٹھانا چاہیے ایک حدہ کی ٹھیک ہے بڑا جوشوی ولولہ بھی چاہیے جب آپ نمائندے بن جاتے ہیں الیکٹڈ میمبرز ہوتے ہیں ایک ذمہ داری کا پہلو بھی رہتا ہے آپ سے اختلافات کیونے چاہیے وہ بلکل بات کرتے رہیں گے مگر یہ میں کوئکلی اسلامباد کے اندر جو ایک بہت بڑا مسئلہ ہے میں خود کیونکہ پولنڈ کا ایستما کا مریض بن چکا ہوں یہ ایک سیزن ہوتا ہے جس کے اندر اسلامباد کے ہاسپیٹل کے اندر ایک وارڈ لگتی ہے اور لارجلی یہ اسلامباد کے اندر جب کوئکلی یہ جو سبزہ لگایا گیا تو بغیر سوچے سمجھے جو ہے ایک پیپر مربری کا جو ہے ایک پودہ لگا دیا گیا اور یہ اس کی وجہ سے یہاں پہ پولنڈ ہوتی ہے اور پھر یہ دس پیس سی سال میں یہ بتایا جاتا ہے کہ اربور پہ خرچ کے اس پودے کو کٹا جاتا ہے اور بتایا گیا اربور پہ لگ چکے ہوئے ہیں کہ اب اس کو کٹتے ہیں ہر سال اس پہ پیسہ خرچ ہوتا ہے کروڑوں اربوں کھائے جاتے ہیں اب صورتی علی ہو گئی ہے کہ یہ دوبارہ 20-30 سال کا ریکارڈ ٹوٹ گیا گیا ہے آج 48 ہزار جو ہے پولنڈ کا ریکارڈ بن گیا ہے جو کہ ریکارڈ ہے تو کنہ گئے بھائی ہیں پیسے یا تو کھانا بند کر دیں یا بتائیں ہمیں کہ یہ کیسے ہے 10-30 سال کا ریکارڈ ٹوٹ گیا ہے پولنڈ بڑھتی جا رہی ہے اس کا پول اپ دیں گے بہت شکریہ تھیں سمجھ دیکھنے والوں کا بھی شکریہ اپنا خیال لکھئے خدا حافظ